نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی توبہ کے بارے میں سلف کے اقوال سلف کہتے ہیں پریویس پائیس پریڈیسیسرز کو جو پچھلے دور میں گزرے نیک لوگ علماء وغیرہ علماء سلف کی کچھ خوبصورت عبارتیں ہیں تحریریں ہیں اور روشنیاں ہیں خوشبودار جو توبہ کے عظیم مقام کو بتاتی ہیں کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے وہ اقوال یا وہ عبارتیں اُبھارتی ہیں ان راستوں پر چلنے کے لیے یعنی توبہ کے راستے پر چلنے کے لیے اور ان اقوال میں سے ہیں نمبر ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول بیٹھو توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں یعنی گناہ کرنے کے بعد غلطی کرنے کے بعد جب انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور حسرت ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا کس طرح ایک تو دل اس لیے ٹوٹتا ہے کہ جو گناہ کا کام وہ کر رہے تھے اس میں انہیں مزا آ رہا تھا کسی چیز کے ساتھ وہ اٹیشٹ تھے تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو کسی بھی چیز کی جدائی چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ دل پہ بڑی گراہ ہوتی ہے مثلاً کسی نے اپنا حرام ریلیشنشپ چھوڑ دیا اللہ سے ڈر کے کہ نہیں میرے رب کو پسند نہیں میں یہ غلط کام نہیں کروں اب اس سے ڈیٹیچ ہونا بہت تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈیٹیچ ہو گیا پھر اب وہ غلط کام تو چھوڑ دیا لیکن اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ دل پہ جو شرمندگی ہے جو ندامت ہے اور جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے اس نے اور بھی دل کو نرم کر دیا توڑ دیا تو وہ ٹوٹا ہوا دل اور اچھی طرح کرش ہوا اس سارے پراسس میں لہذا جو شخص اچھی توبہ کرتا ہے اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے تو حمر بن خطاب کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو کیونکہ ان کی باتیں پھر تمہارا دل بھی نرم کریں گی تمہارے اندر بھی وہ احساس ہوگا کہ اگر اس نے توبہ کیا تو میں کیوں نہ کروں ان کے دل لوگوں میں سے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں رقیق ہوتے ہیں نمبر دو علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے تعجب ہے حیرت ہے اس کے لئے جو ہلاک ہو جائے حالانکہ اس کے پاس لائف سپورٹ ہے نجات ہے یعنی بچنے کا راستہ بھی ہے پھر بھی وہ ہلاک ہو رہا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہہ لیں کہ وہ کیا ہے توبہ اور استغفار توبہ استغفار جو ہیں یہ انسان کو آخرت کی ہلاکت سے بچانے والی چیزیں کوئی اگر توبہ استغفار نہیں کرتا اور گناہوں میں ڈوبتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو خود حلاک کیا ہے اپنا نقصان خود کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے انسان کو کتنی تسلی ہو جاتی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں خوف کھانے کی نہیں کیونکہ ورنہ انسان اپنے گناہوں کی اثرات کی شرمندگی اور ندامت میں اس طرح گھلا مرا جاتا ہے کہ اس سے آئندہ اور بھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ ہر وقت ایک ڈپریشن میں ہے کہ میں تو بہت برا ہوں میں بہت لو سیلف اسٹیم ہو جاتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا مجھے معافی ملے گی کہ نہیں میں کبھی ٹھیک ہوں گا کہ نہیں کبھی کوئی اچھا کروں یہ جو آپ جس پروسس سے گزر رہے ہیں بزارتے خود اتنے تکلیف دے پروسس سے یہ ہی نجات کا ذریعہ ہے یہ آپ کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ گولڈ کو کس طرح پیوریفائی کیا جاتا ہے بھٹی میں ڈال کے تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو بھدر حسن میں بھٹی میں پڑتا ہے کچھ عرصہ اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے رستے کی طرف چلتا ہے تو ایسے صورت میں انسان کو اپنے آپ کو صرف شرمندگی اور رگریٹ سے گھلانا نہیں چاہیے بلکہ جب یہ حساس ہونے لگے فرم توبہ کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ میں تیری طرف لوٹتا ہوں میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے اور مجھ سے اچھے اچھے کام کروالے اور جب انسان کو اچھے کاموں کا موقع مل جائے تو سمجھیں اس کی توبہ قبول ہو گئی یعنی توبہ کی قبولیت کی علاوث کیا ہے کہ آپ اپنے پاسٹ سے ڈیٹیچ ہو گئے الگ ہو گئے غلط کام چھوڑ دیئے اور اب آپ کیا کر رہے ہیں اچھے کاموں کے لیے آپ نے راستہ اختیار کر لیا اب آپ نیکی کے راستے پہ چل پڑے جب آپ نیکی کے راستے پہ چل پڑے تو بس پھر آپ سمجھیں کہ آپ نجات کے راستے پہ آ گئے ہیں آپ بچ گئے ہیں اور اب آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ نمبر تین احمد بن عاصم انتاکی کا خول ہے انتاکی انتاکیاں ایک جگہ ہے ترکی میں تو وہاں کے رہنے والے ہیں یہ تھنڈی غنیمت ہے یعنی یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے جس نے اصلاح کر دی اس کی جو باقی ہے یعنی باقی زندگی کو ٹھیک کر دیا اس توبہ نے بخش دے گا تجھے ان معاملوں میں جو گزر چکے یعنی توبہ کے ذریعے تمہاری پچھلی زندگی کی معافی ہو جائے گی اور اگلی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی اگلی زندگی مزید نیکیوں میں گزرنے لگے گی نمبر چار سعید بن مسیب کا کہنا ہے اللہ سبحانو تعالی نے ایک آیت اتاری کہ بے شک وہ پلٹنے والوں کے لئے بہت غفور و رحیم ہے یہ کس شخص کے بارے میں آیت اتری ہے یہ وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑی مشکل سے گناہ کو چھوڑتا ہے اور اس سے باہر نکلتا ہے اپنی پرانی عادتوں کو توڑنا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل ہوتا ہے عادت بدلنا تو اب ایک شخص اتنی تک لیو سے گزر کر اپنی ایک عادت اس نے بدلی اور وہ نیکی کے کام کرنے لگا پھر کسی وقت ریلیپس ہو گیا اور کسی وقت پھر اسی رستے سے گزرا اور پھر پھسل گیا اب اس کو پھر شرمندگی شروع ہوئی کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ غلط کام دوبارہ کروں گا اس کا خیال بھی مجھے کیوں آیا یہ ایون وہ اپنے دل میں اس گناہ کی اگر لذت محسوس کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے تو ایک غلط چیز چھوڑ دی اسے کوئی بھی نشہ چھوڑ دیا اب آپ دیکھیں کہ نشہ کا ایک پلیشر ہوتا ہے اس کو انسان صرف اگر امیجن بھی کر لینا تو وہ پلیشر اس کو پھر ملنے لگتا ہے تو ایسا شخص شیطان کے بہکاوے میں آکے اگر پھر کبھی منٹل پلیشر میں چلا جاتا ہے تو بھی اس کو شرمندگی ہوتی پھر وہ توبہ کرتا ہے مجھے تو اس بارے میں نہیں سوچنا مجھے تو یہ کام نہیں کرنا مجھے تو اس راستے پر نہیں چلنا میرے تو اس سے کوئی تعلق نہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے بار بار پلٹنے والے کو یعنی وہ پھر کھچے گیا ادھر پھر پلٹ رہا آپ دیکھیں کہ یہ جو شر اور خیر کی قوتیں ہوتی ہیں ان میں آر وقت ایک جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے یعنی ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے شیطان آپ کو ادھر کھینچتا ہے خیر آپ کو دوسری طرف کھینچتی ہے آپ کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں کبھی شر غالب آنے لگتا ہے تو کبھی خیر غالب آ جاتا ہے تو جب انسان کا خیر ذرا کمزور پڑتا ہے شر غالب آنے لگتا ہے تو انسان پھر بوجھ محسوس کرتا ہے نیک انسان اور پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں ہے ایسا کرنا پھر وہ توبہ کرتا ہے یعنی جس وقت وہ سمجھتے اس کا بالحص خرام ہونے لگے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ کا دعوان پکڑتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کوشش بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش پر بھی بخش دیتا ہے یہ عواب شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور نیکی کے رستے پر چلتا ہے ایک شخص جس کو بچپن سے اچھی آتے ہیں جس کو اچھا ماحول مل گیا جس کے لئے کچھ مشکل نہیں جس کو ساتھی ہیں بہت سے سپورٹ کرنے والے گھر باہر سے اس کی مدد ہے کہ وہ اس کو نیکی کے رستے پر چلنے کے لئے ایک ماحول دیتے ہیں اس کے لئے نیکی کے اوپر چلنا اتنا مشکل نہیں لیکن ایک وہ شخص ہے جو بلکل ایک اپوزٹ ماحول میں رہتا ہے اور ہر وقت اس کو شرقی طرف کھینچنے والے بہت ہیں اور پھر وہ سٹرگل کر کے نیکی کے رستے پر چلتا ہے تو یہ بار بار پسل کے اٹھنے والا جو ہے اور اللہ کی طرف پھر چل پڑنے والا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اسی سٹرگل میں اسی بھاگ دور میں اگر انسان کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا نمبر پانچ حسن بسری کا قول ہے خالص توبہ کیا ہوتی ہے دل کی شرمندگی دل سے شرمندہ ہونا اپنے گناہ پہ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا اور اپنے آزا سے اس غلط کام کو چھوڑ دینا اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے سارے جسم کو اس سے موڑ لینا یہ مثلاً اگر کسی کو فون پر کوئی ایسی باتیں کرنے کی عادت تھی یا کچھ میسیجنگ یا چیٹنگ کی بری عادت تھی یا کوئی فضول چیزیں دیکھنے کی اڈکشن میں تھا جیسے پانوگرافی مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتا ہے جو چھوک کے گناہ کرتے رہتے ہیں اور جو گناہ سامنے ہوتا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے تو ایسے میں انسان جب صرف اللہ کے ڈر سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے اپنی انگلیوں کو روک لیتا ہے اپنی نگاہوں کو روک لیتا ہے ان چیزوں کو ڈلیٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیتا ہے تو یہ ہے دراصل توبہ نئی زندگی اختیار کرنا اور دل میں یہ بات رکھنا کہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا اس راستے پر آج کے بعد مجھے کبھی اس راستے پر نہیں جاؤں گا مجھے کبھی اس شخص سے کانٹیکٹ نہیں کرنا مجھے کبھی اس شخص کے ساتھ باہر نہیں جانا میں یہ راستہ نہیں اختیار کروں مجھے ایسے دوستوں سے نہیں ملنا کہ جو مجھے حرام کاموں کی طرف لے جائیں بغیرہ بغیرہ جو بھی جس کسی کا مسئلہ ہر کوئی اس کو سوچ سکتا ہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے نمبر سکس فضیل بن عیاز کا قول ہے ہر غم فنا ہونے والا ہے توبہ کرنے والے کے غم کی طرف یعنی توبہ کرنے والے کے اندر جو غم ہوتا ہے جو ریگریٹس ہوتی ہیں جو شرمندگی ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو ڈپریشن ہوتا ہے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی غم غم ہی نہیں ہوتا باقی سارے غم چھوٹے ہیں اس غم کے مقابلے میں کیونکہ اس میں انسان کی حالت غیر ہوتی ہے ربی بن خسیم کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ بیماری اور دواء اور شفاء کیا ہوتی ہے کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں معلوم کہا کہ بیماری تو گناہ ہے اور دواء استغفار کرنا اور شفاء کہ تم توبہ کرلو پھر تم کبھی واپس نہ لوٹو یعنی گناہ بیماری ہے استغفار دواء ہے اور توبہ شفاء ہے نمبر ایک تلق بن حبیب کا قول ہے بے شک اللہ کے حقوق زیادہ بڑے ہیں اس سے کہ بندہ ان کو قائم کر سکے تو وہ صبح کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے اور شام کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے تو جب ہم حق میں کتاہی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے اس کی کمی اس کتاہی کا کیسے پورا کیا جائے گا توبہ کے ذریعے کہ انسان پھر صبح و شام توبہ کرے ایسے میں انسان کو اپنی نیکی پر کبھی غرور نہیں ہوگا پھر کہ میں بہت نیک ہوں کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا نمبر نائن شقیق بلخی کا قول ہے توبہ کی علامت کیا ہے رونا اس پر جو گزر گیا اور اس بات سے ڈرنا کہ گناہ ہمیں نہ پڑ جائیں اور برے دوستوں کو چھوڑنا اور نیک لوگوں کے ساتھ لگ جانا ملازمت یعنی ملازم ملازمت اسی قرام ہے نا کہ ساتھ ساتھ رہنا ان کی کمپنی اختیار کرنا تو توبہ کس طرح ہوتی ہے علامتیں کیا ہیں جو توبہ کرتا ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں نمبر ایک رونا دھونا کسی اس پر جو پیچھے گزر گیا نمبر دو اس بات کا خوف کہ پھر نہ کر بیٹھیں یہ ڈر لگا رہے کہ دوبارہ نہ پلٹ جاؤں نمبر تین بری کمپنی کو چھوڑ دینا برے دوستوں کو چھوڑ دینا یا اس جگہ کو چھوڑ دینا اس کام کو چھوڑ دینا جہاں انسان اس مسئیبت میں پڑتا ہے اور یہ سب کچھ کس طرح پوسیبل ہے جب آپ اپنی کمپنی چینج کریں نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چمٹ جانا نمبر تین ابو علی روزہ باری کہتے ہیں یہ بات دھوکے میں سے ہے کہ تم برا کرو پھر تم سے اچھا کیا جائے پھر تم چھوڑ دو توبہ کو یہ خیال کرتے ہوئے اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ چھوٹے موٹی غلطیوں میں تمہیں معافی دے دی جائے گی یعنی تمہاری معافی ہو جائے گی چھوٹ چھوٹی سلپس میں اور پھسلنے میں اور غلطیوں میں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے خیر ہے خیر ہے کرتے کرتے ہو انسان وہ دور جائے پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ جب قدم پھسلتا ہے اور بعض اوقات پھسلنے سے آپ نے دھوک ہوگا کتنی شدید قسم کی انجریز ہوتی ہیں تو آپ کا کہا خیال ہے کہ وہ بہت دور تک پھسل کے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات صرف پڑ جاتے ہیں کرچس پہ آ جاتے ہیں بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بھی انسان کو بہت دور تک خرابی میں لے جاتی ہے اس لیے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے تو اس دھوکے میں نہ پڑھیں کہ ہم جو بھی کریں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا نمبر گیارہ لقمان کا اپنے بیٹے سے کہنا اے میرے بچے توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت تو اچھانک آ جاتی ہے توبہ میں دیر نہ کرو کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نمبر ٹویل ابو بکر الواسطی کا کول ہے آہستگی ہر چیز میں اچھی ہے سوائے تین چیزوں کے ٹیک یور ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں اور اس میں ان تین میں سے ایک توبہ کا ذکر کیا گناہ کے وقت یعنی ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کر لے انسان ساتھ کے ساتھ فوراں نمبر تھرٹین ابراہیم بن ادھم کا کول ہے جو توبہ کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ ظلم کرنے سے باہر نکل آئی یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم ہوئے ہیں ان سے معافی تلافی کر لے اور چاہیے کہ چھوڑ دے لوگوں سے میل ملا شر کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دے ورنہ وہ نہ پاسکے گا جو وہ چاہتا ہے وہ چیز حاصل نہیں کرسکے گا یعنی توبہ نہیں ہو سکے گی کیونکہ اگر لوگوں سے وہ ملتا رہا جس کمپنی میں وہ غلط کام کرتا ہے اگر پھر انہی سے جا دوبارہ ملا تو پھر وہ توبہ نہ ہوئی نمبر چودہ یحیی بن معاذ کا قول ہے جس چیز نے لوگوں کو توبہ سے روک رکھا ہے وہ لمبی امیدیں ہیں یہ کریں گے پھر وہ کریں گے پھر وہ کریں گے اور طائب کی علامت آنسو کا بہنا ہے آنسو بہانہ ہے تنہائی سے محبت ہونا اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہر ارادے کے وقت یعنی ہر غلط کام کا جب ارادہ وہ کرے تو فوراً اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لے اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اس وقت تک صحیح توبہ نہیں کر سکتا جب تک خود اپنے آپ پہ چیک نہ رکھے کوئی کسی کو کتنا پکڑ سکتا اگر کوئی گرنہ ہی چاہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ